بسم اللہ الرحمن الرحیم The combination of rules and principles which make law is called grammar The combination of rules and principles سے مراد کسی بھی زبان کے اندر اصول اور قوایت کو جمع ملاتے ہیں اصول اور تریڈیشن روایات کو اگر ہم ملاتے ہیں اور اس سے ہم ایک law بناتے ہیں ایک قانون بناتے ہیں تو کسی بھی زبان کے اندر تو وہ ہمارے پاس grammar کہلاتی ہے اب ضروری پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاس language کیا ہوتی ہے کوئی بھی زبان کیا ہوتی ہے دیکھیں language کے اندر دو باتیں بہت خاص ہوتی ہیں Number one language جو ہوتی ہے وہ expression of thoughts ہوتی ہے expression of thoughts سے مراد کہ آپ اپنی بات کہتے ہیں speaker اپنی بات کہتا ہے وہ اس کے expressions ہوتے ہیں وہ اپنے thoughts کو بیان کرتا ہے and listener to understand that very thoughts to understand that very expressions easily is called language اور وہ thoughts اور وہ expression جب کوئی listener سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں language کہتے ہیں کچھ complexity ہے لیکن اس complexity کو دور کرتے ہیں let's suppose ایک بندہ آئے اور وہ یورپ میں گیا let's suppose وہ امریکہ گیا وہ بریٹش گیا وہ آسٹریلیا گیا وہ خنیدہ گیا اب انہی علاقوں میں وہ گیا اب اسے انگریز ہی نہیں آتی اسے صرف اور صرف پشتو ہی آتی ہے یا اپنی mother ڈینگ اردو ہی آتی ہے لیکن لیکن وہاں جا کر وہ اپنی بات کیسے سمجھائے گا وہ اپنی بات جب سمجھائے گا تو اسے وہ language سیکھنی پڑے گی اسے وہ language سیکھنی پڑے گی otherwise وہ وہاں پر اس کا time گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم زبان کو سمجھیں let's suppose اگر ہم زبان کو سمجھنا چاہیں تو یہ بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ بھی بہت ہی آسان understanding ہے یہ بھی بہت آسان definition ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی زبان کو بولتے ہیں بولنے والے وہ الفاظ بولنے والے وہ الفاظ جو society میں meaning رکھتے ہوں جو society میں meaning رکھتے ہوں اس سے ہم language کہتے ہیں جو society میں meaning رکھتے ہوں society میں meaning رکھنے سے کیا مراد ہے let's suppose اگر ہم کسی کو گدہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بے وکوف ہوتا ہے تو ہم اس کے وجہ سے اس کو گدہ کہتے ہیں اب یہاں پر یہ بھی ایک language ہے جو ہم use کر رہے ہیں چاہے وہ meaning مجازی ہے چاہے وہ meaning مرادی ہے چاہے وہ meaning استلاحی ہے چاہے وہ meaning حقیقی ہے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں غرض ہے صرف اور صرف اپنی بات کو سمجھانے سے ہمیں سمجھانے سے غرض ہے اور یاد رکھنا جب بھی ہم کوئی بھی expressions کوئی بھی thoughts اسی لیے کہتے ہیں یا اسی لیے represent کرتے ہیں یا اسی لیے اپنے موں سے نکالتے ہیں وہ الفاظ جو آگے والے کو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آگے والے کو ہم سمجھائیں تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی وہ ہمارے پاس language آ جائے گی اب ہم آتے ہیں کہ language جو ہوتی ہے language کو سمجھنا اور language کو ہم easily کیسے understand کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ہم نے language کو سمجھنا ہے تو language کو سمجھنے سے پہلے ہم نے grammar کو discuss کرنا ہے grammar کے اندر rules principle کو discuss کرنا ہے اور پھر وہی rules اور principle جو law بناتی ہیں جو laws بناتی ہیں جو ہمارے traditional ہوتی ہے اور کسی بھی زبان کے اندر وہ exact بن جاتی ہے تو اس traditional مطلب وہ natural بن جاتی ہے تو اس tradition اس laws اس principles and اس rules کو جب ہم سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس grammar آ جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی